اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی چودہ جماعت ثانی اسلامی تاریخ غزوات اور سرایہ پر ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑائی میں بزات خود شرکت فرمائیے اس کو غزوہ کہتے ہیں اور جس میں صرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا جاتے ہیں اس کو سریعہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ صلح کے خواہش مند رہتے تھے مسلمانوں نے جنگ کی کبھی بھی ابتدا نہیں کی بلکہ خود دشمنوں نے حملہ کیا یا حملے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے اس کا مدعانہ جواب دیا اسلام کی تمام جنگیں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی تعداد ستائیس اور سرایہ کی تعداد تیرالیس ہے بعض مورخین نے دونوں کی تعداد بیاسی بتائی ہے ان تمام جنگوں میں مسلمان شہیدوں کی تعداد دو سو انسٹھ اور مخالف مقتولین کی تعداد سات سو انسٹھ ہے جن کی مجبوعی تعداد صرف ایک ہزار اٹھارہ ہوتی ہے اتنی کم تعداد میں جانی نقصان ہونے کے بعد پورے عرب سے ظلم اور ستم قتل اور غارت گری فتنہ اور فساد اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہو کر امن اور سکون کی ایسی فضاء قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون بے خوف و خطر تنہا ہیرہ سے چل کر بیت اللہ کا تواف کر لیتی تھی یہ مذہب اسلام کی سچائی اس کے عدل اور انصاف اور عالی اخلاق صدقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی بلند اخلاق اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ ہے جس پر مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی بالکل واضح ثبوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بے ہوشی سے شفا پانا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں حضرات میری عیادت کو تشریف لائے یہاں پہنچ کر دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا اور پھر باقی پانی مجھ پر چھڑکا جس سے مجھے افاقہ ہوا اور میں اچھا ہو گیا مسلم شریف کی روایت ہے ایک فرض کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو ترمیزی کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فائدہ غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے اس لئے خصوصاً سر کے بالوں داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں میں پہنچ جائے ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد کی ایک خاص دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو اسے ایک کاغذ میں مہر لگا کر اس کا بدلہ دینے کے لیے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے پھر اسے قیامت تک کوئی نہیں کھول سکتا وہ دعا یہ ہے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے آپ ہی کے لیے تعریف ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی وہ معبود نہیں آپ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ابن سننے کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے ایک اہم عمل کی فضیلت فیصلہ کرنے پر اللہ کی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا پھر جب وہ فیصلہ کرنے میں ظلم کرتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے ترمزی کی دبائیت ہے عبداللہ بن عبی عوفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں کفر کی سزا جہنم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی اور ایسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے آخرت کے بارے میں قبر کی پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں تنمیزی کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں طب نبی سے علاج بڑی بیماریوں سے حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے تین دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی ابن ماجہ کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس سے پہلے پہلے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں اور تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا نہ کروں اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں صحیح ابن حبان کی روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم ہر قسم کی بھلائی جو جلد و دیر میں ملنے والی ہے جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے ہیں ان تمام بھلائیوں کو آپ سے طلب کرتے ہیں یا اللہ ہم ہر قسم کی برائی جو جلد و دیر میں آنے والی ہے جسے ہم جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں ان تمام برائیوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جس کے پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لئے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجئے رحمتی کا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیہ وسلم